السلام علیکم جی ویلکم چو اینرز از ہماگہ دار ویڈیو میں سبائیس ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتے ہوں کہ آپ خیر ہو آپ کیسے ہوں گے محمد شامی نے سانیہ مرزا کے لیے پرپوزل بھیجا سانیہ مرزا نے کیا جواب دیا کیوں انکار کیا کیا وجہ ہوئی سانیہ مرزا کی عددت جو ہے وہ کیا پوری ہو چکی ہے یا جب پرپوزل بھیجا گیا اس وقت جو ہے عددت چل رہی تھی شامی نے سانیہ سے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو طلاق دی ہے یہ خبریں بھی اس وقت گردش کر رہی ہیں حج کے دوران سانیہ خان کس کا رشتہ لے کر جو ہے وہ آتی ہیں اور سانیہ کے والد سے بات کرتی ہیں اندرونی کہانی جو ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے سانیہ مرزا ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے یہ بتا دیا کہ مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے کہ میرا میاں اگر مو مارتا ہے میرا میاں شادیوں پر شادیاں کرتا ہے میرے میاں کو ہر وقت قورتی پسند آتی ہیں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی تیسری بیوی کو جو ہے وہ پاکستان رکھوں گا اور تم دبئی میں رہنا تو میں بٹوارا نہیں چاہتی میں شیئر نہیں کر سکتی مجھے شیئر کرنا شوہر کو پسند نہیں ہے بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں آپ ایک رال الحسن سید کی مثال ہے کہ ان کی تین تین بیویاں ہیں اور ساتھ رہتی بھی ہیں کچھ خوش بھی رہتی ہیں لیکن سانیہ نے کہا کہ ایسا میری طرف سے تو نہیں ہوگا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے طلاق جو ہے وہ اس کے لئے لٹکاتا رہے کہ حق مہر نہ دینا پڑے تو میں خلا لے لوں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سانیہ مرزا دوسری شادی تو کر رہی ہیں کچھ خبروں اور کچھ افواہوں کے بیچ میں یہ تو کنفرم ہو چکے ان کے والد نے کر دیا وہ خود بھی کر چکے ان کی بہن بھی کر چکے شادی تو کرنی ہے سوال یہ تھا کہ سانیہ مرزا شادی کب اور کس کے ساتھ کر سکتی ہیں اور اس میں امپورٹنٹ بات تھی کہ سانیہ نے اپنی عدد اس وقت کا پوری کی تھی اب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ محمد شامی کے گھر والے سانیہ مرزا کا رشتہ پھانگنے کے لئے ان کے گھر جاتے ہیں ان کی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ بھی شویب ملک سے کلیرنس کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے سانیہ اور شویب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوہزار بائیس میں جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو گئے تھے اور کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ شادی نہیں چلنی ہے گسیدنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب آپ کی عورت کو پتہ چل جائے کہ آپ کا میاں جو ہے بھار چکر چلا رہے اور وہ بھی ایک ایسی عورت کے ساتھ چکر چلا رہا ہے جس کی لاب میری جو ہے جس کی شادی کو تعدہ ٹائم نہیں گزرا اور اس کے ساتھ بھی تین سال سے ڈیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ شادی سودہ زندگی گزار رہا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات کو گھسیٹنا ہی ہوتا ہے پیار وغیرہ تو رہنی جاتا جیسے ہی شویب ملک کی سرہ جاوید کے ساتھ تیسی شادی کی خبر آتی ہے سانیہ مرزا کے والے جو ہے عمران مرزا صاحبوں کنفرم کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی سانیہ نے جو ہے وہ شویب سے خلالی ہے یہ طلاق نہیں تھی اور کافی مہینے گزر چکے ہیں اس خلال کو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سانیہ مرزا اپنی عدد جو ہے وہ بہت پہلے پوری کر چکے تھی جب انہوں نے جو ہے خلالی تھی یہ شویب کی شادی سے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے اب وہ وقت تھا یہ وہ وقت تھا جب محمد شامی کے گھر والے جو ہے حیدر آباد آنا چاہتے تھے لیکن سانیہ کے بہتی قریبی جو ہے دوستوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ سانیہ محمد شامی کے ساتھ جو ہے رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھی وہ اس سے والد صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی بات بھی کبھی نہیں کی گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سانیہ اس وقت دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی بہرحال محمد شامی ہے ان کے گھر والوں کو میسیج دے دیا گیا تھا کہ ہماری طرف سے معذرت ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے اور ہماری بیٹی اپنی شادی جو ہے وہ اپنی پسند سے کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی ابھی وہ اس غم سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تو اس نے اپنی عدد کمپلیٹ کی ہے تو ابھی نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن حج پر جانے سے پہلے سانیہ مرزا کا نیا سفر جو ہے وہ شروع کرنے کا میسیج انہم مرزا جو ان کی بہن ہے ان کے اپنے ویلوگنگ چینل پر جو ہے سانیہ مرزا کی شادی کی حوالے سے ہنڈ اور فرا خان جو کے بیسٹ فرنڈ ہیں سانیہ مرزا کی ان کی طرف سے سانیہ کی دوسری شادی کے لیے کنونس کرنا اور پھر سنہ خان سے حج کے دوران ملاقات ہونا یہ بڑا ایک خوبصورت ٹائم ہے کہ ملاقات وہاں پر ہوئی ہو اور انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ محول ایسا بن گیا کہ تم اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ تعالی نے خوبصورت رشتے بنائے ہیں ضروری نہیں کہ ایک گند بچانے والا ہو تو سارے لوگ ہی گند بچائیں اس لئے محمد شامی کی گھر والوں نے اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے سانیہ کے ہاتھ یعنی کہ شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا جس کو قبول نہیں کیا گیا جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن ایک بار پھر سانیہ مرزا کے والد عمران مرزا نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ سانیہ تو محمد شامی کو جانتی نہیں ہے یہ آج سے آٹھ نو مہینے پہلے کی بات ہے جسے اب انڈین میڈیا اچھال رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ چوبیس کو شادی کرنے لگے ہیں ایک دو مہینے کے اندر اندر حالانکہ بہت پہلے یہ ریجیکٹ ہو چکا تھا اس وقت سانیہ جو اپنی عدد پوری کر رہی تھی اور اب ان کے شامی کی طرف سے کہیں کسی گھر والے کی طرف سے یہ خبر نکلی اس کو ایسے مولڈ کر کے پیش کر دیا گیا جیسے کہ سانیہ مرزا کل ہی شامی سے شادی کر رہی ہے وہ مر رہی تھی شامی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو میں پہلے بھی بتایا کہ شامی کے ساتھ شادی کسی ضرورت نہیں ہو سکتی سانیہ مرزا پہلے بھگت رہی ہے کہ جب وہ شادی کرنے لگی تھی شویب کے ساتھ ان کی پہلی بیوی کوٹ میں کیس لڑ رہی تھی وہ بھی انڈین تھی بیچاری اور وہ روح پٹ رہی تھی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے تو سانیہ نے محبت کو ترجیح دی اور ان پر اعتبار کیا اب سانیہ کیسے ایک ایسے بندے سے شادی کر سکتی ہے جس کی بیوی عدالت میں جا جا کے روح پٹ رہی ہے کہ محمد شامی جو ہے دومیسٹک والنس کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے تو سانیہ کوئی رجحان بھی نہیں تھا وہ کرنا چاہتی ہے شادی لیکن محمد شامی سے شادی نہیں ہو رہی ایسا لگتا ہے کہ سانیہ مرزا بھی اچانک وہ سرپرائز دیں گی شویب ملک نے دیا لیکن اس کے لیے بہترین وقت کا انتظار ہے اور یہ وقت انشاءاللہ جلد آئے گا لیکن محمد شامی کے ساتھ یہ وقت نہیں آنے والا کومنٹ سیکچن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ کیا عورت کو اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کا حق ہے وہ بھی بچے کے ساتھ اگر آدمی بچوں کو پھیک کر اپنی بیوی کے پاس اور نئی عورت کے ساتھ زندگی شروع کر سکتا ہے تو کیا عورت کو حق ہے کیا acceptance ہے کومنٹ ضرور کریں گا see you in the next video جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینلن کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجے گا اس سے ہماری حسنہ آبزائی ہوتی ہے بائی بائی